اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو یو فکسر یوٹیوب چینل دوستو آج ہمارے پاس فون ہے ٹیکنو کا کیمنٹ ٹونٹی اور اس کو ٹیکنو آئی ڈی یعنی کہ ایم ڈی ایم لاک لگا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایرر آیا ہوا ہے ڈوائس اریزڈ آر ان لاشٹ موڈ یعنی کہ ڈوائس جو ہے وہ لاشٹ موڈ کے اندر ہے یا اس کو اریز کیا گیا ہے اور اس کے اوپر ٹیکنو آئی ڈی لگی ہوئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹیکنو کی فائنڈ مائی ڈوائس کی آئی ڈی ہے وہ یہاں پر اس کو ریکوائرڈ ہے اس کو یوز میں لانے کے لیے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ کی ٹیکنو پیمنٹ ٹونٹی ڈوائس سیٹ اپ ویزرڈ پہ ٹیکنو آئی ڈی پہ رکی ہوئی ہے یا کہ لاشٹ موڈ کے اندر آ چکی ہے تو اس کو آپ کیس طرح سے اس کی جو ٹیکنو آئی ڈی ہے اس کو رموو کر سکتے ہیں اور اس کا لاشٹ موڈ یا ایم ڈی ایم لاغ کیس طرح سے رموو کر کے اس کو یوز میں لا سکتے ہیں تو اس کے لیے فرسٹ آف حال ہمارے پاس جو ٹول ہے وہ ہونا چاہیے ڈی ایف ٹی پرو کیونکہ ابھی تک آج کی ڈی ایف ٹی پرو ہی واحد ٹول ہے جو اس کے لیے سپورٹڈ ہے ان فیچر اگر دوسرے ٹول کے اوپر آپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ اس کے لیے دوسرے ٹول بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آج کے لیے آپ اس میں یوز کریں گے ڈی ایف ٹی پرو ٹول تو یہاں پر ہم نے پی سی کے اوپر ڈی ایف ٹی پرو ٹول جو ہے وہ لگن کر لیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈی ایف ٹی پرو ٹول ہے وہ آن ہو چکا ہے تو یہاں پر ہمیں اس کا جو فرمویر ہے اس کو بھی ڈاؤنلویر کرنا ہوگا ‫جو اس کی اوپر ہم رائٹ کریں گے تو اس کے لیے میں اس کا فرمویر ڈاؤنلویر ڈاؤنلویر کر چکا ہوں آپ نے بھی اس کا فرمویر جو ہے اس کو ڈاؤنلویر کر لینا ہے اور ڈاؤنلویر کرنے کے بعد اس کو ایکسٹریکٹ کر لینا ہے تو یہاں پر ہم جائیں گے جی ایمٹی کے ٹائب کے اندر اور یہاں پر انفینکس اینڈ ٹیکنو کو سلیکٹ کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2024 کا جو سیکیورٹی اپ ڈیٹ ہے وہ انہوں نے ایڈ کر دیا ہوا ہے تو اس کو ہم اس کے اوپر یہ جو سلیکٹڈ جابز ہیں یہ ہم اس کے اوپر پرفارم کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کو فلیش کرنا ہے تاکہ ہم ٹیکنو ایڈی جو ہے اس کو رموگ کر سکیں تو یہاں فلیش کے ٹائب میں جائیں گے اور یہاں پر جو ہم نے اس کا فرمویر ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کو یہاں پر سلیکٹ کریں گے سکیٹر فیل کو ہم نے چوز کیا تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرمویر جو ہے وہ یہاں پر کمپلیٹ لوڈ ہو چکا ہے یہاں پر جو ڈاؤنلوڈ آنلی کی اپشن ہے یہاں پر آپ نے کر دینا ہے فارمیٹ پلس ڈاؤنلوڈ یہ اپشن کو آپ نے چوز کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے فلیش کے بٹن کو یہاں پر پریس کر دینا ہے فلیش کا بٹن پریس کرنے کے بعد سمپلی آپ نے اپنی ڈوائیس کو ویا یویس بی کیبل پی سی کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے اور صرف آپ نے یہاں پر پاور کی کو پریس کیے رکھنا ہے تو آپ کی ڈوائیس جو ہے یہ ری سٹارٹ ہوگی اور ہمارے ٹول کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ڈوائیس جو ہے وہ شاٹ ڈاؤن ہوئی اور ٹول کے ساتھ یہاں پر پری لوڈ رپورٹ کے اندر کنیکٹ ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پری لوڈ رپورٹ آ چکی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس وارنگ آئے گی کہ آپ اس کا جو سیکیورٹی بیک اپ ہے وہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں تو یہاں پر آپ نے یس کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس اس کا سیکیورٹی جو ہے وہ سیو ہو جائے تو یس کو پریس کریں گے تو جو سیکیورٹی پارٹیشنز ہیں وہ ہمارے پاس بیک اپ ہو جائیں گی بیک اپ ہونے کے بعد ہمارا جو فرم ویر ہے وہ ڈوائیس کے اوپر رائٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرم ویر رائٹ ہو رہا ہے اور یہاں پر جو سپر پارٹیشن ہے یہ بڑی پارٹیشن ہے تو یہاں پر تھوڑا ٹائم لگے گا اس لئے میں یہاں پر ویڈیو کو تھوڑا فاسٹ فارور کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہ ہو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرم ویر ہے یہ کمپلیٹ سکسیسفولی ہماری کیمن ٹوانٹی ڈوائیس کے اوپر رائٹ ہو چکا ہے اور ہماری جو کیمن ٹوانٹی ڈوائیس ہے وہ ری سٹارٹ ہو چکی ہے یہاں پر ہم تھوڑا ویٹ کریں گے کیونکہ یہ فرس ٹائم آن ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے گی تو اس کو یہاں پر ہم تھوڑا ویٹ کریں گے تاکہ ڈوائیس جو ہے یہ آن ہو جائے اور اس کو ہم چیک کر سکیں کہ اس کے اوپر جو ایم ڈی ایم لاک تھا یعنی لاشٹ مور تھا وہ ہمارا ختم ہوا ہے یا نہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں جی ہماری ڈوائیس جو ہے وہ سیٹ اپ ویزڈ کے اوپر آ چکی ہے تو یہاں پر اس کا سیٹ اپ ویزڈ کمپلیٹ کریں گے جبکہ اگر ڈوائیس کے اوپر ایم ڈی ایم لاک لگا ہو یعنی ٹیکنو آئیڈی لگی ہو تو یہاں پر آپ اس کا سیٹ اپ ویزڈ تک بھی کمپلیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر جو ہی آپ نیکسٹ کریں گے تو آپ کے یہاں پر سامنے جو ہے وہ ٹیکنو آئیڈی آ جائے گی یہاں پر آپ اس کو نیکسٹ نہیں کر پائیں گے تو یہاں پر ہم اس کا سیٹ اپ ویزڈ کمپلیٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو ٹیکنو آئیڈی ہے یا ایم ڈی ایم لاک ہے وہ اس کے اوپر دوبارہ سے آتا ہے یا نہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمن ٹونٹی ڈوائیس جو ہے اس کا ایم ڈی ایم لاک یا ٹیکنو آئیڈی رموو ہو چکا ہے اور ڈوائیس جو ہے وہ سکسیسفولی ہوم سکرین کے اوپر آ چکی ہے یہاں پر ہم اس کو وائ فائی نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تاکہ ہم ویریفائی کر سکیں کہ دوبارہ سے آئیڈی جو ہے وہ آ رہی ہے یا نہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ہماری ڈوائیس کے ساتھ کنیکٹ ہو چکا ہے ابھی یہاں پر ہم آن کر کے چیک کرتے ہیں کہ نیٹ اس کے اوپر آ رہا ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں جی ڈوائیس کے اوپر انٹرنیٹ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب جو ہے یہ آن ہو چکی ہے ابھی چونکہ ہم نے ڈوائیس کو اریز کیا ہے تو اس کا جو سیکیورٹی ہے وہ اریز ہو چکا ہوگا یہاں پر اس کا ہم آئی ایمی چیک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن لی یہاں پر سیریل جو ہے وہ شو ہو رہا ہے آئی ایمی اس کا اریز ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے ڈوائیس کو کمپلیٹ اریز کر کے فلیش کیا ہے تو ابھی ہم اس کے آئی ایمی کو بھی ڈی افٹی پرو ٹول سے ہی رپیئر کریں گے کیس طرح رپیئر کرنا ہے یہ بھی ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں فرسٹ آف ہال ہم نے یہاں پر ڈوائیس کو پاور آف کر لینا ہے جی تو اس کا جو سیکیورٹی ہے اس کو رپیئر کرنے کے لیے دوبارہ سے ہم پی سی کے اوپر ڈی افٹی پرو ٹول کو آن کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈی افٹی پرو ٹول ہے یہ آن ہی ہے اور یہاں پر یہ ہمارا جو سیکیورٹی بیک اپ ہے وہ سیوڈ ہے تو یہاں پر سیکیورٹی بیک اپ کو ہم ریسٹور کریں گے یا آپ یہاں پر سروس کے ٹائپ میں اس کا جو منولی آئی ایمی ہے اس کو بھی یہاں پر رپیئر کر سکتے ہیں تو یہاں پر ریسٹور انوی ریم کو چیک کر کے تو اس کا جو سیکیورٹی بیک اپ ہے اس کو یہاں پر ہم چوز کر لیں گے اور ریسٹور کر لیں گے تو ہمارا جو آئی ایمی ہے وہ ہمارا ڈوائس کا اوریجنل آئی ایمی ریسٹور ہو جائے گا یا آپ یہاں پر منولی اس کو پوٹ کر کے تو رپیر کر سکتے ہیں یہاں آئی ایمی رپیر کو چیک لگائیں گے اور یہاں پر اس کا جو اوریجنل آئی ایمی ہے اس کو پوٹ کریں گے یاد رہے کہ کلون آئی ایمی ہر کنٹری میں ہی illegal ہے تو اس لئے آپ نے کلون آئی ایمی use نہیں کرنا آپ نے صرف اوریجنل آئی ایمی کو ہی restore کرنا ہے تو یہاں پر میں نے اس کا آئی ایمی 1 اور 2 دونوں آئی ایمی اس کے پوٹ کر لیے ہیں اب یہاں پر start کو دبائیں گے اور start کو پریس کرنے کے بعد یہاں پر دوبارہ سے device کو via usb cable pc کے ساتھ connect کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ meta mode کی جو پوٹ ہے وہ یہاں پر detect ہو چکی ہے اور device کو meta mode میں جو tool ہے وہ on کر رہا ہے اور جو ہی meta mode یہاں پر یہ آپ دیکھیں گے کہ find ہوگا اس کے بعد ہمارا جو security ہے وہ repair ہو جائے گا یہ دیکھیں جی ہمارا جو phone کا security ہے وہ successfully repair ہو چکا ہے اور ہماری device جو ہے یہ automatically یہاں پر restart ہو جائے گی اگر automatically meta mode سے restart نہیں ہوتی تو آپ اس کو manually بھی restart کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری device جو ہے وہ automatically یہاں پر reboot ہو چکی ہے ابھی on انہیں کا ہم تھوڑا ویٹ کریں گے اور اس کا security جو ہے اس کو verify کریں گے یہاں پر ہمیں device ہماری on ہو چکی ہے ابھی یہاں پر ہم اس کو usb سے disconnect کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کا جو security ہے اس کو verify کریں گے کہ وہ repair ہو چکا ہے یا نہیں تو اس کے لئے screen unlock کریں گے اور یہاں پر ہم dial کریں گے star hash 06 hash تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری device کا جو security ہے وہ successfully repair ہو چکا ہے ابھی ہم device کو completely طور پر use میں لاسکتے ہیں اس کے اوپر ابھی mdm lock نہیں ہے ٹیکنو ایڈی نہیں ہے lost mood نہیں ہے ہم device کو completely طور پر یہاں پر use کر سکتے ہیں تو امید ہے دوستو اس ویڈیو سے آپ کو ٹیکنو camon 20 یا دوسری devices کا mdm lock lost mood یا ٹیکنو ایڈی کو remove کرنے میں بہت حلم ملے گی مزید ایسی useful videos دیکھنے کے لیے میرے چینل کو subscribe کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے bell icon کو push کر کے notifications کو activate کر لیں تاکہ ہر آنے والی ایسی useful video آپ تک پہنچ دی رہے اور آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ سکیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا نیکس ویڈیو میں دوبارہ دروں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو